بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھنا چاہتے ہیں پروفیشنل بیس پر لانا چاہتے ہیں اور ایک وہ جو لوگ میرے سبکرائبرز ہیں اور نون ٹیکنیکل ہیں جو کام کو سیکھنا تو نہیں چاہتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ناللیج ملنی چاہیے کچھ نہ کچھ تو اسی لیے تھوڑی سی یونیک ویڈیو ہے اور ناللیج کے حساب سے میرے تمام سبکرائبرز کو بہت فائدہ دے گی یہ ویڈیو تاکہ آپ لوگ کے گھر میں جب کبھی بھی ریفیجریٹر خراب ہو اگر آپ کسی کو آؤٹسیٹ ٹیکنیشن کو بلاتے ہیں اور اپنا ریفیجریٹر ریپیر کرواتے ہیں تو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کن چیزوں کا احتیاط کرنا پڑتا ہے تو وہ سب میں بات کرنے والا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو ہے مجھے کسی نے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے بتائیں کہ ریفیجریٹر کو جب ریپیر کیا جاتا ہے تو کس طرح کا سامان ہمیں ریکوائیڈ ہے اور کتنی کونس کا مل جاتا ہے تو آج اس ویڈیو میں میں ان کے لئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ان کو یہ بھی گائیڈ کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی گائیڈ کر رہا ہوں کہ جو پروفیشنل بیسٹ میں لانا چاہتے ہیں تو انہیں کس طرح کا ایکویمپنٹ اپنے پر رکھنا چاہیے نارمل کام کے لئے تو دیکھیں ریفیجریٹر ہے سب سے پہلے تمام وہ نئے لوگ جو پروفیشنل بیسٹ میں اس کو لانا چاہتے ہیں اور جو نون ٹیکنیکل سبسکرائبرز بھی ہیں اور اگر ان کو ٹیکنیشن کہتا ہے کہ آپ کے فریج میں گیس فلاں 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 قسم کی ہے تو دیکھیں اس کا سب سے زیادہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ کمپریزر کے اوپر ایک چٹ لگی ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں اس کے اوپر جو قسم کی گیس آپ کی ریفیجریٹر میں یوز ہو رہی ہے اس کے باقاعدہ ٹیگنگ ہوتی ہے اس ٹیگنگ کو آپ پڑھ لیں کس قسم کی گیس میں آئے گی ٹیک ہے سیکنڈلی تمام وہ لوگ جو ریفیجریٹر ریپیرنگ کرنا چاہتے ہیں جو اس کام کو سیکھنا چاہتے ہیں تو فرس فول ان کے لئے میں بتا دوں کہ دیکھیں جب ریفیجریٹر میں گیس چارج کی جاتی ہے تو یہ نارمل چھوٹی چھوٹی چیز ہے آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں یہ ٹین کے پریشر پر ہم لوگ اس کو چارج کرتے ہیں دس کا پریشر اس لئے ہوتا ہے کیونکہ دس کے پریشر کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ ریفیجریٹر میں پرفیکشن کولنگ آ جاتی ہے تو آپ دس کا پریشر لازمی بنائیں کمپریزر کچھ اس طرح کا دیکھتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیک ہے تو اس کمپریزر کے اوپر اگر آپ غور کریں گے میں تھوڑا سا فوکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس پر چٹ لگی ہوئی ہے دیکھیں غور سے چٹ لگی ہوئی ہے تمام چیزیں اس پر ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں کہ کس قسم کی گیس آتی ہے کمپریزر کا سائز کیا ہوتا ہے سائز کے حوالے سے میں ایک الگ سے ویڈیو بناوں گا جس میں کمپریزر کی ریویو دوں گا جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ کس سائز کا کمپریزر کس فریج میں لگنا چاہیے پلس کیپلیری کے ساتھ اس کے علاوہ آپ جب فریج میں گیس چارج کریں گے تو اس طرح کا ایک آپ کو سیلنڈر ریکوائیڈ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے کہ منی سائز کا میں نے بنایا ہے یہ اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو کراچی میں شیر شایر سے یہ آپ کو مل جائے گا اور اگر شیر شایر سے نہیں ملتا تو کسی بھی روٹری کمپریزر کا سائٹ کا جو مفلر ہوتا ہے سائٹ کا جو سٹینر ہوتا ہے اس کو کاٹ کے آپ اس میں وال لگا کے اس کو بنا سکتے ہیں اس میں نارملی کیجی کے قریب گیس آ جاتی ہے جس میں ایک دو فریج آپ کے چارج ہو جاتے ہیں اس طرح کا وائر بوش ایک لے لیں یہ دیکھیں وائر بوش جیسے ہم پیسٹ یوز کرتے ہیں اسی طرح کا وائر بوش نارمل یوز کے لیے جب بھی آپ فریج کا کام کریں تو آپ کو دیکھیں ٹاکو کو ساف کرنے کے لیے اس طرح کا وائر بوش ریکوائر ہوگا تو آپ یہ رکھ لیں یہ آپ کے پاس سیلنڈر ہونا چاہیے نارمل آپ کے بہت سارے ایک ویمبنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس ایک ٹول بیگ ہونا چاہیے اس کے علاوہ دیکھیں یہ پلانٹ ہے اس سے ہم ویلڈنگ کرتے ہیں اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایک بیگ کے شیپ کا میں نے بنایا ہے تاکہ میں اس کو کندے پہ لے کے پہن لوں اس میں بتائیے لیکن آپ پھر دیکھ لیں یہ پلانٹ ہے اکسیجن پلانٹ اس میں ہوتا ہے اس میں منفل گیج ہوتا ہے جو اکسیجن پلانٹ کو بہت زیادہ مقدار میں آنے نہیں دیتا اس کے علاوہ اس میں دیکھیں ایک ایل پی جی سیلنڈر ہوتا ہے چھوٹا منی سائز کا یہ ٹوچ آپ کو ریکوائر ہوگی یہ ٹوچ میں نے تو بارہ سو روپے کی لیتی لیکن اگر آپ لیں گے تو چائنہ میں اور سستی بھی ملتی ہے آٹھ سو روپے کی بھی مل جاتی ہے آپ یہ آٹھ سو روپے کی یہ ٹوچ لے سکتے ہیں آپ چار سو روپے کا یہ سیلنڈر لے سکتے ہیں اور آپ دو ہزار روپے کا یہ اکسیجن سیلنڈر بھی لے سکتے ہیں یعنی ہوا یہ کہ پانچ ہزار کے اندر اندر آپ کا یہ پورا سٹ تیار ہو جائے گا منی فل گیج جو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے اکسیجن میں یہ میں نے پندرہ سو روپے کا پرچیس کیا تھا ویلڈنگ والی مارکٹ جو ہوتی ہیں جب ویلڈنگ کے ایکوپنٹ ملتے ہیں یہ واعت سے آپ کو مل جائے گا تو یہ جب بھی آپ یوز کریں تو اکسیجن پلانٹ میں آپ اس کو لازمی لگائیں اس طریقے کا ایک چھوٹا سا بیگ آپ اپنے پر رکھیں اس بیگ میں دیکھیں یہ تاؤزون ہے کیپلری واش کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور نمی وغیرہ جو آتے آ جاتی ہیں دیکھیں اس طریقے سے ہم جب گسچارج کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے سے بیگ میں یہ تمام فلٹرز کو آپ دیکھیں ہم پلیس کر دیتے ہیں جو جو ہم نے چینج کی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہر چیز ہم اس میں بیگ میں جمع کرتے رہتے ہیں اور یہ سارا سامان میرے جو اکسیجن کا بیگ آپ نے دیکھا یہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے آپ اس طریقے کا ایک بیگ لے لیں جو ٹوریسٹ ہوتے ہیں وہ اس طریقے کا بیگ یوز کرتے ہیں جو میرے پاس ہے اس میں میں نے پورے دونوں پلانٹوں کو سیٹ کیا ہے اپنی ٹوچ کو پلانٹ کو بیگ کو یہ تمام چیزیں اس کے اندر سیٹ ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں میں اس وقت گسچارج کر رہا ہوں اور میں اسی لئے یہ چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ جو نیو لوگ ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ دیکھیں ریفیجرٹر بنانے کے لئے کوئی بہت زیادہ سامان کی ضرورت نہیں ہوتی منیموم فائف تاؤزن کے اندر آپ کو سامان مل جاتا ہے اور فائف تاؤزن کے اندر آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں اپنے پروفیشنل بیس پر آپ چھوٹے موٹے کام کریں اگر آپ کہیں پر لیبری کرتے ہیں کہیں پر کچھ اور کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ آپ اس پر ٹریننگ کریں آپ کو جو کچھ پوچھنا ہوگا آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھئے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں گا مجھے ایک اور بات لازمی بتائیے گا مجھے بتائیے گا کہ میں نے جو چینل بنایا ہے کیا یہ میں نے بہتر کیا لوگوں کے لئے چینل بنا کر یا نہیں تو مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے اگر میں نے بہتر کیا ہے تو مجھے بتائیے کیونکہ آپ لوگ جب مجھے لائک کرتے ہیں ریپلائے کرتے ہیں تو دیکھیں موٹیویشنل ملتی ہے میری موٹیویشنل کی وجہ سے دیکھیں میں نیکس ویڈیو لا پاتا ہوں آپ لوگ کے لئے ریپلائے کرتے ہیں ایک چٹ ہوتی ہے تمام سبسکرائبرز اس بات کا خیال لکھیں کہ ریپلائے کرتے ہیں جو چٹ ہے آپ کے موڈل کے اوپر دیکھیں گے 9188D لکھا ہوا ہے تو 9188D کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فل سائز کا آپ کا فریج ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اس سے جج ہو جائے گا کلاس اس کا T ہے اس کے اوپر بھی آپ اگر غور کریں گے تو دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے ریفیجیرینٹ آرڈ 134 it's mean 134 کی گیس اس میں چارج ہوگی اور وغیرہ وغیرہ 240 to 220 وولٹ میں یہ ایڈجس کرے گا اور 185 وارٹ کا کمپریزل لگا ہوا ہے تو یہ سب چیزیں دیکھیں چٹ کے پیچھے کمپنی کی طرف سے بھی دی گئی ہوتی ہیں تو آپ اس کو پڑھ لیا کریں تمام ٹیکنیشن جو بھی آتے ہیں میں ان سے ریکویس کر دا ہوں کہ آپ ہمیشہ جب بھی کام کریں تو ریفیجیرینٹر کی چٹکو پڑھیں اس کے اندر جو گیس یوز ہو رہی ہے کوشش کریں وہی گیس یوز کریں کوشش کریں ہانیویل گیس امریکن یوز کریں کوئی بھی رف گیس یوز نہ کریں کسی پی کے بھی یہ ریفیجیرینٹر میں دیکھیں یہ بیک دیکھ لیں میں اس کو پہن کے چلے جاتا ہوں مجھے کسی ہیلپر کی ضربت نہیں پڑتی بہت ایزی میں اس کو لے جاتا ہوں کسی کے بھی گھر پر اور وہاں پر بیٹھ کے اس طریقے سے میں کام کرتا ہوں دو تین ٹاکے لگانے ہوتے ہیں کہ اس پلانٹ سیٹ اپ کے ساتھ آپ تقریباً دس سے پندرہ فریج آپ بنا سکتے ہیں that's my guarantee آپ لازمی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں اور کوئی چیز ضرورت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو بہت بڑا سامان ضرورت نہیں ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو سکل سیکھنا ہے اگر آپ پروفیشنل بیس میں لانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کام ضرور سیکھیں کام سمجھ نہیں آتا آپ مجھے کمنٹ کریں میں آپ کی بالکل ہیلپ کروں گا میں نے چینل اسی لیے بنایا ہے تاکہ لوگ کی ہیلپ ہو جائے جہاں اب تک تو میں کام کر رہا تھا کہ میں تقریباً ویرہوس میں کام کرتا تھا لڑکوں کو سکھاتا تھا تو وہ تو سکھائی رہا ہوں لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو کام سکھاؤں گا میں اپنا ہنر سے تو جس جس کو فائدہ ہوتا ہے آپ مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تاکہ نیکس ویڈیو جب بھی ملا ہوں تو اور زیادہ دلچسپی کے ساتھ آپ لوگ کے لئے لے کے آؤں میری ویڈیو دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ تقریباً ایک مہینہ ہو گیا یہ ویڈیو میں نے ایک مہینے بعد بنائی اپنے چینل کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا جو کمپولر سسٹم ہے وہ تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے جس کی وجہ سے میں ویڈیو کو پراپر طریقے سے ایڈیٹ نہیں کر پا رہا تو یہ موبائل سے کیپچر کر کے میں نے ایڈیٹ کی ہے اور اس کو اس لیے میں لے آیا تو جیسے ہی میں سسٹم بن جائے گا تو انشاءاللہ وطالہ ویکلی میری دو ویڈیو جو ہوں گی آپ لوگ کو ملتی رہیں گی ویکلی ٹو ویڈیوز میں یہ ہوگا کہ آپ کو بہت ساری نالج دوں گا ڈی سی انویٹر کے حوالے سے ریفیجریٹر کے حوالے سے واشنگ مشین کے حوالے سے تمام وہ چیزیں جو نیو مارکٹ میں آتی ہیں الیکٹرونک میں ان سب کی نالج آپ کو دوں گا اور سپیشل ون تنگ میں ولوگنگ کا چینل سٹارٹ کر رہا ہوں ولوگنگ کے اندر میں آپ لوگ کو بہت ساری انٹرسٹنگ مارکٹوں کا وزٹ کر کے بتاؤں گا کہ کس چیز میں کس مارکٹ میں بیل ایک ان پر کلک کریں اور میرے آنے والی ویڈیو کا ضرور انتظار کریں ویڈیو کیسی لگتی ہے آپ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو مجھے تو فائدہ ہوتا ہی ہے تو ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں پھر کسی دن اللہ حافظ اللہ نگے بان اپنا خیال لکھئے موسیقی